ہی گائز تو آج آپ لوگ کے ساتھ میں ایک اور نیو بیل سیریز شیئر کرنے والی ہوں جس کا نام سہت آپ میں سے زیادہ تر لوگ کو بتا ہوگا سیوڈین بیریفول سیریز کا نام ہے مائی بیریفول مین سیزن 2 اس کا نیٹیو نیم ہے اتسکاسی کارے یہ بیل سیریز میری سب سے فیوریٹ بیل سیریز میں سے ایک ہے اور سہت آپ لوگوں کی بھی یہ فیوریٹ ہی ہوگی بسٹے سیزن اس کا بہت پاپولر رہا تھا اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ اس کے سیکنڈ سیزن کی فرسٹ اپیسوڈ کا ہندی ایکسپینیشن سیئر کرنے والی ہوں تو چلیے اپیسوڈ 1 کی ہندی ایکسپینیشن سرو کرتے ہیں اپیسوڈ کی سروات میں ہیرا کو دیکھتے ہیں جو سویا ہوا تھا ہیرا کا زناری جو کی اس سیریز کا فرسٹ لیڈ ہے ہمیں ہیرا کی وائی سوور سنائے جاتی ہے ہیرا کہتا ہے یہ کتنے سمپل ورڈز ہیں لیکن سمٹائمز یہ میرے گلے میں فنس جاتے ہیں اور میں انہیں نہیں بول پاتا ہوں پھر ہمیں پاسٹ کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جس میں ہیرا اپنے بی لیویڈ کینگ یعنی کی کیوئی کو پہلی بار ہائی سکول میں دیکھتا ہے کیوئی اس سیریز کا سیکنڈ لیڈ ہے جو کی ایک آئیڈل اور ایکٹر ہے پھر دوسرا سین دکھایا جاتا ہے جس میں ہیرا کیوئی کی اسپارکل جلاتے وقت فوٹو کلک کر رہا تھا فوٹو کلک کرتے ٹائم وہ اس کا نام لیتا ہے جسے کیوئی سن لیتا ہے اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے تو تم نے میرا نام لیا ہیرا کہتا ہے بس اس کا نام لینے سے ہی میری ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جاتی ہے جیسے کی میرا ہارٹ ایکسپلوڈ ہو جائے گا یہ فیلنگ کسی فیت کی طرح ہے مجھے اب پروا نہیں اگر میں مر بھی جاؤ تو اس سویٹر پیارے ایموشن کے ساتھ میرے لیے بس اسے پیار سے دیکھتے رہنا ہی کافی ہے یہ فیلنگ میرے لیے سویٹ آسمان تھس کے سینٹ کی طرح ہے جو کی سویٹر کھٹی ہوتی ہے اور اگر میں نے اسے ٹچ کیا تو ساید وہ ٹکڑوں میں بکھر جائے گا لیکن پھر بھی لوگ لالچی ہوتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے چھونے سے وہ بکھر سکتا ہے اس کے بعد ہمیں وہ مومن دکھائے جاتا ہے جس میں ہیرا کیوئی سے پوچھتا ہے کیا میں تمہیں ٹچ کر سکتا ہوں کیوئی کہتا ہے اگر تم پہلے کی طرح ہی سوچتے ہو تو بلکل نہیں اس کے بعد ہیرا کیوئی کو کس کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے میری اس گھرمہ کرنا کہ میں اپنے گوڈ کو ٹچ کر رہا ہوں ہیرا کیوئی کو اپنے گوڈ اپنے کینگ کی طرح مانتا تھا وہ اسے سے پیار ہی نہیں بلکہ اس کی اتنے رسپیکٹ کرتا تھا کہ وہ اسے ٹچ کرنے سے بھی ڈرتا تھا میں نے اپنے کریج کا یوز بہانے کے روح میں کیا ہے اگر مجھے اس کے لئے معاف نہیں کیا جاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ کیوئی آلڈری میرا ہے اور صرف میرا ہی رہے گا وہاں پر ہیرا کی وائس ور ختم ہوتی ہے اور وہ جاگ جاتا ہے تو سامنے کیوئی کو دیکھتا ہے جو اس کے بغل ہی سویا ہوا تھا اور بہت الیگنٹ لگ رہا تھا ہیرا اس کے بالوں کو سوفٹلی اس کے فیس سے ہٹاتا ہے اور اپنی دھیمی وائس میں کہتا ہے یہ تو ایک میرے کل ہے تب ہی اچانک کیوئی جاگ جاتا ہے اور کہتا ہے تو تم پھر سے وہی عجیب سی باتیں کر رہے ہو کیوئی کی سیڈلنی جاگ جانے سے ہیرا ڈر جاتا ہے اور بیٹ سے نیچے گر جاتا ہے پھر پوستا ہے کیا تم جاگ گئے تھے کیوئی لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیتا ہے اور اسے گڈ مارننگ وز کرتا ہے اپنی ہیری ویر کرتا ہے ہیرا کہتا ہے کیا تم گصہ ہو کیوئی پوستا ہے کیوں ہیرا کہتا ہے کیونکہ میں کل کچھ زیادہ یزدی ہو گیا تھا ہیوئی شائع فیل کرتا ہے اور کوئی جواب نہیں دیتا ہے پھر وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہیرا سوری کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میرا مطلب تم اتنے پیارے لگ رہے تھے کہ میں منع نہیں کر سکا تب ہی کیوئی اس کا کالر پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے اگر تم اسی طرح بولتے رہے تو مجھے سچ میں گصہ آ جائے گا ہیرا اپنا سر جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ مجھے مر جانا چاہیے اس کی باتیں سن کر کیوئی حیران ہو جاتا ہے پھر ہیرا اس کی طرف دیکھ کر اسمائل کرتا ہے اور کہتا ہے کیوئی تم بہت کیوٹ ہو اتنے کیوٹ ہو کہ میں مرنا چاہتا ہوں یہ سن کر کیوئی کو گصہ آتا ہے اور وہ پیلو اٹھا کر اس کے فیس پر مارتا ہے اور کہتا ہے تم سچ میں پاگل ہو اور وہاں سے چلا جاتا ہے نیسٹسین میں دونوں فریش ہوتے ہیں اور اپنے تیت کو برش کر رہے تھے تب ہیرا کہتا ہے میں سوچتا ہوں کہ آخر یہ عجیب سے فیلنگ کیا ہے میں اسے کیا نام دوں نیسٹسین میں ہیرا اپنے کالیج جا رہا تھا جہاں وہ ایک فوٹوگراپی کلپ کا میمبر تھا اور یہ سال اس کی گریجویشن کا لاشٹیئر تھا ہیرا کہتا ہے دین اور رات پیس فولی آتے ہیں اور جاتے ہیں سمیں آگے بڑھتا ہے اپسن ڈاؤن کے ساتھ ہر دین الگ ہوتا ہے میں گریجویشن کے قدموں کی آواز سن سکتا ہوں جو دھیرے دھیرے پاس آ رہے ہیں نیسٹسین میں ہیرا فوٹوگلپ کے اندر ہوتا ہے وہ فوٹو پرینٹ کر رہا تھا تب ہی وہاں ساواجہ کی آتا ہے اس کی نجر اس فوٹو پر جاتی ہے وہ ہیرا سے کہتا ہے تو تم نے مون کی فوٹو کلک کی ہے یہ سن کر ہوری بھی اس فوٹو کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ تو بیوٹیفل فل مون کی فوٹو ہے ہیرا کہتا ہے نہیں یہ پکچر وہ کچھ کہنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی ہوری کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تمہاری پکچر مسٹر نوگوچی ہیرومی سے ملتی ہے یہ کہتے ہوئے وہ نوگوچی کی فوٹو بکی سے دکھاتا ہے پھر ساوازاکی اس فوٹ کو لے لیتا ہے اور کہتا ہے میں مسٹر نوگوچی کی زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں اور یہ پھر ہیرا سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑکا تھوڑا عجیب ہے تمہیں اس سے کیئر فول رہنا ہوگا تب ہی وہاں کلپ کا پریسیڈنٹ آتا ہے وہ کوئی اور نہیں کویاما تھا کویاما کہتا ہے تم لوگ کتنی زور سے باتیں کر رہے تھے میں تمہاری آواج ہالوے سے سن سکتا تھا ساوازاکی کہتا ہے ہیرا سین مجھے چڑھا رہا تھا کویاما کہتا ہے اب بس کرو اس کے بعد ہیرا کہتا ہے اس آٹم کا میرا یہ فورتھ ہیر ہے اور میں اس بات کو لے کر بیٹل کر رہا ہوں کہ مجھے فوٹوگرافی کلپ چھوڑ دینا چاہیے یا پھر نہیں لیکن کیوں اس میں میری بہت سپورٹ کرتا ہے اس لیے میں یہی رہوں گا اس کے بعد کویاما اس کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے آج میں بہت تھگ گیا ہوں ہیرا پوچھتا ہے تمہاری انٹرسپ کیسی رہی کویاما کہتا ہے میں اپنے سینئر سے سیکھ رہا ہوں میں اس کے لیے تیاری کر رہا ہوں لیکن کالیج کا لاسٹر ٹائم بہت جلدی گزر رہا ہے اوہ ہاں نیسٹوک تمہارا انٹرویو ہے نا ہیرا کہتا ہے ہاں پھر کویاما پوچھتا ہے تمہارے اور کیوئی کے بیٹھ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے نا یہ سن کر ہیرا اسمائل کرتا ہے اور کہتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا کویاما بھی اسمائل کرتا ہے اور کہتا ہے کیوئی اچھ کل سچ میں بہت بزی ہے تم اسے اکثر دیکھ پاتے ہوگے کیرا کہتا ہے میں اس سے کبھی کبھی ملتا ہوں سیڈنلی ٹائم دیکھتا ہے اور کہتا ہے مجھے ابھی جانا ہوگا ہم کل ملتے ہیں ایسا کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے نیسٹوک سین میں کیوئی کو دیکھتے ہیں جو اسٹوڈیو میں اپنے سکرپٹ یاد کر رہا تھا تب ہی وہاں ڈراما کی ڈاریکٹر اور پروڈیوسر آتے ہیں ڈاریکٹر کہتے ہیں کنگریچولیشن دوسرے دن میں تمہارے ڈراما کا فیدبیک اچھا رہا ہے کیوئی انہیں تھینکیو کہتا ہے اور کہتا ہے اس کی وجہ سے میرے بہت سے فینس فالیونگ بڑھ گئی ہے اور تھینکس ٹو انا سینڈ ڈاریکٹر کہتے ہیں تمہیں ایسا کہہ سکتے ہو کیوئی کہتا ہے میں اور زیادہ ہارٹ بک کروں گا اور نیسٹ لیول تک پہنچوں گا ڈاریکٹر کہتے ہیں تمہارا اس طرح سوپر کول ہونا ہی تمہارا سٹرینٹ ہے اور اب تو تمہارے فینس بولونگ بھی بہت بڑھ گئی ہے تمہارا فین بیس کافی سٹرانگ ہو گیا ہے اچانک تب ہی ڈاریکٹر پروڈیوسر سے کہتے ہیں کیا تم نے اس ینگ مین کو دیکھا ہے جس کا نام سسپیسی اسکون ہے یہ سنکر کیوئی کہتا ہے سسپیسی اسکون اور پھر ہمیں ایک فلیس بیک دکھایا جاتا ہے جس میں کیوئی سٹوڈیو سے بہار آ رہا تھا اور اس کے سٹوڈیو کے باہر بہت سارے فینس کھڑے ہوتے ہیں جن میں سے ایک لڑکے نے عجیب سے ڈریس بیر کی ہوئی تھی ڈاریکٹر کہتے ہیں وہ دکھنے میں لمبا ہے بیرٹ اور سنگلاسز بیر کرتا ہے وہ سب ہی انگل سے سسپیسیس لگتا ہے لوگوں نے اسے ایک نکنیم دیا ہے وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ ہی رہا تھا اور یہاں پر یہ فلیس بیک دکھتا ہے ڈاریکٹر کہتے ہیں آخر یہ لڑکا کون ہوگا جو نائٹ میں سنگلاسز ویر کرتا ہے اگر وہ اپنا سنگلاسز نکال دے تو ایک فاؤنڈر کی طرح لگتا ہے یہ سنکر کیوئی کہتا ہے اسے فلاونڈر کس نے کہا پھر سدلنی اسے ریالائز ہوتا ہے کہ وہ ڈاریکٹر کی سامنے بیٹھا ہے ڈاریکٹر کہتے ہیں کیوئی میں تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں کیوئی گھبرا جاتا ہے اور ڈاریکٹر کو سوری کہتا ہے اور اسکرپٹ یاد کرنے کا ایکسکیوز دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد پروڈیسر کہتے ہیں کیا اسے برا لگا جب ہم نے اس کے فینس کو فلاونڈر کہا ڈاریکٹر کہتے ہیں یہ تو انیکسپیکٹیڈ ہے نسٹے سین میں ہیرا کیوئی کی اپکمنگ سیریز کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں انہ سین تھی اور اس سیریز میں کیوئی کی دیتھ ہونے والی تھی ٹریلر کے لاسٹ میں بی ٹی ایس دکھایا جاتا ہے جس میں انہ سین کیوئی کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے یہ ہماری کمپنی کا زونیر ہے کیوئی کہتا ہے آپ کچھ زیادہ ہی تعریف کر رہی ہے یہاں پر ویڈیو ختم ہو جاتی ہے اور ہیرا کہتا ہے میں اس ورلڈ میں کیوئی کے بغیر نہیں جینا چاہتا ہوں اچانک تبھی کیوئی وہاں آتا ہے اور روح کی لائٹس آن کرتا ہے ہیرا کہتا ہے تم آگئے کیوئی کہتا ہے تم کس کے بغیر نہیں رہ پاؤگے ہیرا کہتا ہے معاف کرنا میں نے تمہارا وہاں ویٹ نہیں کیا کہتا ہے تمہیں ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم نارمل طریقے سے نہیں کر سکتے ہو تو اور تم پھر سے وہی ڈراما دیکھ رہے ہو ہیرا کہتا ہے تم اسکرین پر ڈراما سے زیادہ دکھائے دیتے ہو یوئی کہتا ہے یہ وہ سیریز ہے جس میں میں جلد ہی مرنے والا ہوں اور اس کی اپیسوڈز جلد ہی ریلیز ہونے والے ہیں یہ سن کر ہیرا کہتا ہے نہیں یوئی کہتا ہے اگر تم اسے دیکھ کر رونے والے ہو تو مت دیکھنا ہیرا کہتا ہے میں جانتا ہوں لیکن تم اس میں بہت بیوٹیفل لگ رہے ہو یہ تھوڑا کمپلیکیٹیڈ ہے اس کے بعد کیوئی اپنے اسکرپس کی فائل نکالتا ہے اور انہیں ریٹ کرنے لگتا ہے تب ہی سیڈنلی ہیرا اس کے ٹیبل کے پاس آ جاتا ہے اور ان اسکرپس کو دیکھنے لگتا ہے کیوئی اسے دیکھ کر سوچتا ہے آخر یہ لڑکا کیا کر رہا ہے پھر ہیرا کہتا ہے میں ڈینر بنانے جا رہا ہے اس نے جانے کے بعد کیوئی کہتا ہے سسپیسیس لڑکا یہی ہے اور اسمائل کرتا ہے نسٹسین میں ہیرا فرائر سیرم بنا رہا تھا تب ہی وہاں کیوئی آتا ہے ہیرا کہتا ہے ٹینر بس ریڈی ہونے والا ہے کیوئی کہتا ہے یہ تو میری فیوریٹ ڈریس ہے ہیرا کہتا ہے یہ میری موم کی سپیشل ریسپی ہے وہ ہمیشہ میرے لنچ باکس میں یہی ڈالا کرتی تھی جب میں چھوٹا تھا کیوئی پھر کھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے لیکن ہیرا اسے منا کرتے ہوئے کہتا ہے یہ ابھی بھی بہت گرم ہے کیوئی کہتا ہے فریس فرائیڈ ہمیشہ ڈلیسیس ہوتے ہیں اور ہیرا سے اسے کھلانے کو کہتا ہے لیکن ہیرا اسے اگنور کرتا ہے اور پلیٹ سجانے میں لگا رہتا ہے پلیٹ کو ڈیکوریٹ کرنے کے بعد وہ اسے کیوئی کو سرف کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کیوئی مو فلائے ہوئے کھڑا تھا ہیرا اسے دیکھ کر اپنی نظریں نیچے جھکا لیتا ہے کیوئی پوستا ہے تم اتنے نرمز کیوں لگ رہے ہو ہیرا کہتا ہے کیونکہ تم اتنے پاس ہو تب ہی کیوئی اس کے فور ہیڈ سے اس کے بالوں کو ہٹاتا ہے اور کہتا ہے چلو کل کہیں ڈیٹ پر چلتے ہیں اس کے بعد کیوئی ایک فرائیڈ سیرم اٹھاتا ہے اور کھانے لگتا ہے ہیرا پوستا ہے ہم کہاں جائیں گے کیوئی کہتا ہے یہ بہت اچھے بنے ہیں اور دوسرے روم میں چلا جاتا ہے تم جہاں جاؤ گے میں وہاں جاؤ گا اگر میں مر بھی گیا تب بھی نشٹے سین میں دونوں ایک لوت ساپ میں ہوتے ہیں اور کیوئی کے ہاتھ میں ایک ڈریس ہوتی ہے کیوئی پوستا ہے یہ کیسی ہے ہیرا کہتا ہے تم کچھ بھی پہنو اس میں اچھے لگو گے تم پر سارے کپڑے سوٹ کریں گے کیوئی کہتا ہے یہ میرے لیے نہیں تمہارے لیے ہے اور ٹرائل روم وہاں پر ہے ہیرا کہتا ہے لیکن اس میں سلپس نہیں ہے کیوئی کہتا ہے اپنا پریسکرپسن درواجے کے باہر رکھو اور اس ڈریس کو ٹرائے کرو اس کے بعد فٹنگ روم میں جاتا ہے اور ڈریسز کو ایک ایک کر کے ٹرائے کر جس میں سے کچھ ڈریسز میں وہ بہت کیوٹ لگتا ہے تکوچھ میں بہت ہینسم دیکھتا ہے ہیرا پھر من میں سوچتا ہے میرے کپڑے چوائز کرنے کا کونسپٹ ایسا ہے جتنا بھی وہ کمفرٹیبل ہو لیکن وہ سہ بھی نہ دکھیں لیکن اب میں کنگ کے ساتھ ہوں جو میرے ہائی سکول کا کرش ہے اور کسی ایسے کے ساتھ سوپنگ کرنا جو آپ کے کلوز ہو جو ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتا ہوں لیکن اب وہ آپ کے بارے میں سوچتا ہے پھر فائنلی ہیرا کو اس کی سوٹیبل ڈریس مل جاتی ہے جو کیوئی کو بھی پسند آتی ہے وہ کہتا ہے تم اس میں اچھے لگ رہے ہو اور اسے بیرٹ پہناتا ہے ہیرا کہتا ہے اگر یہ خسی نہیں ہے تو کیا ہے اس کے بعد کیوئی ہیرا کی فور ایڈ کے بالوں کو اوپر کرتا ہے اور کہتا ہے چلو آج اسے سٹائل کے ساتھ چلتے ہیں ہیرا کہتا ہے میں وہ سارے کپڑے کھریدنا چاہتا ہوں جو آج میں نے ٹرائے کیے ہیں یہ سن کر کیوئی شاک ہو جاتا ہے نیسٹسین میں دونوں آئس کریم کے ساوپر ہوتے ہیں اور کرسیڈ آئس کھا رہے تھے اس ساوپر بہت سے لڑکیاں ہوتی ہیں جو ان دونوں کو دیکھ کر پاگلوں کی طرح خوص ہو رہی تھی لیکن بہت سے لڑکیوں کی نظر صرف ہیرا پر ہوتی ہے اور وہ کہہ رہی تھی اس براؤن جیکٹ والے لڑکے کو دیکھو وہ کتنا کھول لگ رہا ہے یہ سب دیکھ کر کیوئی کو جلس فیل ہو رہا تھا پھر وہ ہیرا سے کہتا ہے کہ وہ اپنی کرسیڈ آئس اسے کھلائے ہیرا پھر اسے اپنی کرسیڈ آئس کھلاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کسی نے کہا تھا کہ کسی پرسن کی ہیپینیس کی لیمٹ بہت پہلے ہی تہ کر دی جاتی ہے اور اگر یہ سچ ہے تو اس کے بعد سائد میرے لائف میں صرف دکھ ہی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کیوئی مجھے چھوڑ دے وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے یا پھر اس کی دیتھ ہو جائے اور میں اکیلا رہ جاؤں میں کیا کروں گا اگر ایسا کچھ ہو جائے تو ہیرا یہی ساری باتیں سوچ رہا تھا تب ہی کیوئی کافی ساپ میں دو کافی آرڈر کرتا ہے وہاں کی آنر کہتی ہے اس کے 800 وان ہوں گے کیوئی پیمنٹ کرنے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی سڈنلی ہیرا اپنی اکاؤنٹ سے پیمنٹ کر دیتا ہے اس کے بعد کافی ساپ کی آنر کافی لاکر دیتی ہے کیوئی ایک کافی ہیرا کو دیتا ہے لیکن ہیرا اپنے سے ہی باتیں کیے جا رہا تھا اور کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کے بینا جی پاؤں گا ہیرا کو اس طرح اپنے آپ سے باتیں کرتا دیکھ کر کیوئی کہتا ہے تم اپنے آپ سے کیا باتیں کر رہے ہو ہیرا کہتا ہے میں بس سوچ رہا تھا تمہارے مرنے کے بعد میں کیا کروں گا کیوئی کہتا ہے یہ کیا بکواس ہے ہیرا کہتا ہے ام سوری کیوئی کہتا ہے اپنے دنیا میں ہی مت کھوئے رہو ہم یہاں گھومنے آئے ہیں ہیرا کہتا ہے میں تمہارے اپریسیئٹ کرتا ہوں ایک ریال سیلیبریٹی سے سجیشن ملنا مجھے فیل کراتا ہے کہ میں ایک ہیومن ہوں تم سے ملنے کے پہلے مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں ایک انسان ہوں یہ سن کر کیوئی ہیرا کو اپنی طرف کھیستا ہے اور کہتا ہے تم لمبے ہوں تمہاری ویسٹ ٹھیک ہے تمہیں سٹیلیس کپڑے اور ہیر سٹیل چینج کرنے کے بعد کول لگتے ہو ہیرا کہتا ہے مجھے کمفرٹ فیل کرانے کے لیے تمہارا تھانکس کیوئی کہتا ہے یہ کوئی کانسلیشن نہیں تھا پھر اس کے چینج کو پکڑتا ہے کہتا ہے تمہارا آوٹلوٹ بھی بہت اچھا ہے ہیرا کہتا ہے کیوئی کیوئی پھر سائے فیل کرنے لگتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے یہ مسٹر کویاما نے کہا تھا میرا مطلب اولر کویاما نے ایک بار کہا تھا کہ تمہاری آئیس بہت پاور فل ہے اور ٹیم کے دوسرے لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے ہیرا کہتا ہے ایسا اسی لیے کیونکہ تھیئیٹر کے زیادہ تر لوگ عجیب تھے کیوئی کہتا ہے تم اتنا نیگیٹیو کیوں سوستے ہو ہیرا کہتا ہے پتہ نہیں اس کے بعد کیوئی کہتا ہے لائف کے ریگارڈنگ تم آج بہت کول لگ رہے ہو ہیرا کہتا ہے یہ سچ نہیں ہے کیوئی کہتا ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ میں مزاق کر رہا ہوں ہیرا کہتا ہے نہیں کیوئی کہتا ہے تو پھر میرا بسواز کرو تم ابھی بہت کول اور ہینسوم لگ رہے ہو اتنا کہ مجھے تم سے دوبارہ پیار ہو جائے گا یہ سن کر ہیرا خس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے کہا پیار کیوئی امبرس فیل کرنے لگتا ہے اور اس کے پیر پر جوڑ سے مارتا ہے اور کہتا ہے جو میں نے ابھی کہا وہ جھوڑ تھا میں مجاگ کر رہا تھا ایسا کہتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگتا ہے ہیرا اسمائل کرتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی اس کے پیچھے جاتا ہے نیسٹسین میں دونوں ایک پارٹی میں جاتے ہیں یہ پارٹی کیوئی کے ڈراما کی ریسپشن پارٹی تھی کیوئی پارٹی کی انمیٹیشن وہاں بیٹھے ریسپشنسٹ کو دیتا ہے اور دونوں کیفے کے اندر جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی ہیرا رکھ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے ایکٹر اور poiڑل سے بات کرنا نہیں آتا ہے کیوئی کہتا ہے تو کیا تم پریفر کرتے ہو کہ ہمیں اکیلے رہنا چاہیے ہیرا کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے میں ایسا نہیں سوچتا کیوئی کہتا ہے تم ایسا نہیں سوچتے ہیرا کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جگہ میری لیے نہیں ہے کیوئی کہتا ہے لیکن تم تو سٹیج پارٹیز میں جاتے تھے نا ہیرا کہتا ہے کیونکہ میں اس ٹائم ایکسائٹیڈ ہوا کرتا تھا کیوئی کہتا ہے سمجھیا تو تم اب ایکسائٹیڈ نہیں ہو کیونکہ اب ہم ایک ساتھ ہیں تو تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہیرا پھر کیوئی کی آنکھوں کو دیکھتا ہے جس میں کیوئی کی آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ میں تمہیں کبھی بھی ڈم کر سکتا ہوں بس مجھے ایک ریزن چاہیے ہاں ایکزیکلی یہ یہی کہہ رہی ہے تب ہی کیوئی کہتا ہے ٹھیک ہے مت آؤ میں اندر جا رہا ہوں ہیرا کہتا ہے میں چلوں گا نیسٹسین میں دونوں پارٹی میں ہوتے ہیں یوئی اپنے کوئی سٹارز کے ساتھ بات کر رہا تھا ہیرا اس کے لئے وائن لے کر آتا ہے تب ہی ایک لڑکی کیسی ہے یوزولی تم پارٹیز میں اکیلے آتے ہو لیکن آس تم اپنے فرینڈ کو لے کر آئے ہو اس کے بعد دوسری لڑکی کہتی ہے کیا یہ تمہارا فرینڈ ہے یوئی کہتا ہے ہاں تب ہی ایک لڑکی وہاں وائن کا گلاس لے کر آتی ہے اور اسے ہیرا کو دیتی ہے اور پوستی ہے کیا تم سچ میں کالج سٹوڈنٹ ہو مجھے لگا کہ تم کوئی ایکٹر ہو ہیرا گھبراتے ہوئے کہتا ہے نہیں میں نہیں ہوں اس کے بعد اس لڑکی کی فرینڈ اس سے پوستی ہے میں یونیورسٹی میں کیا کرتے ہو ہیرا کہتا ہے میں سٹڈی کرتا ہوں یہ سن کر وہ دونوں لڑکیاں ہستی ہے اور کہتی ہے تم بہت فنی ہو ہیرا کہتا ہے نہیں میں نہیں ہوں پھر پوستی ہے کیا تم کسی کلپ کے میمبر ہو ہیرا کہتا ہے میں فوٹوگرافک کلپ میں ہوں وہ لڑکی کہتی ہے تو تم کیمرا مین بننا چاہتے ہو ہیرا کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے وہ لڑکی کہتی ہے لیکن میں شور ہوں کہ تم اس میں اچھے ہوگے ایسا کہتے ہوئے وہ اپنا فون اسے دیتی ہے اور ایک فوٹو کلک کرنے کو کہتی ہے لیکن ہیرا اس کے لیے بنا کر دیتا ہے اور ریسٹروم کا ایکسکیوز دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے نیسٹسین میں ہیرا ریسٹروم میں ہوتا ہے اور کچھ ورڈز کی پریکٹیس کر رہا تھا اور کہتا ہے یہ بیٹل فیلڈ اتنا آسان نہیں ہے جتنا میں نے ان پانچ ورڈز کے ساتھ اسے سوچا تھا لیکن مجھے اپنا بیسٹ کرنا ہے پھر ریسٹروم سے باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی ریسٹروم کے باہر اس کا ویٹ کر رہی تھی اور کہتی ہے تم وہاں سے اچانک چلے آئے اس بات سے سب اپسیٹ ہے وہ لوگ تمہیں روٹ کہہ رہے ہیں ہیرا سوری کہتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے لوگوں سے بات کرنے کی کوسس نہیں کی پھر وہ لڑکی اس کے قریب آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ فلٹ کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے لیکن میں سمجھ سکتی ہوں میں جانتی ہوں کہ کیسا فیل ہوتا ہے یہاں بہت بور لگ رہا ہے نا کیوں نہ ہم دونوں یہاں سے باہر چلے تب ہی وہاں کیوئی آتا ہے وہ گصے سے ڈور پر مارتا ہے اور کہتا ہے میں ریسٹروم کا یوز نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ تم نے راستہ بلوک کر رکھا ہے اس لڑکی کو ہیرا کے ساتھ فلٹ کرتا دیکھ کر کیوئی کو بہت جلن ہو رہی تھی اور اسے گصہ بھی آ رہا تھا پھر وہ لڑکی کہتی ہے ٹھیک ہے میں اب چلتی ہوں اور ہیرا کی فیس پر اور ہیرا کی جکٹ پر اپنا ہاتھ پھرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے جانے کے بعد کیوئی ہیرا کی طرف دیکھتا ہے اے تھانکیو تم نے مجھے بچا لیا کیوئی گصے سے اس کی طرف دیکھتا ہے ہیرا اس کی گصے اور جلن سے بھری آنکھوں کو دیکھ کر سوچنے لگتا ہے کیوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے کبھی بھی چھوڑ کر جا سکتا ہے اس کی گصے والی آنکھیں تو یہی کہہ رہی ہیں بس اسے ایک ریزن کی ضرورت ہے کیوئی کی آنکھوں میں فائر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں مار ڈالوں گا کیوئی کو اتنے گصے میں دیکھ کر ہیرا ڈر جاتا ہے اور دونوں گھر واپس آ جاتے ہیں لیکن کیوئی ابھی بھی بہت بسے میں تھا ہیرا کیوئی سے کہہ رہا تھا میری بات تو سنو مجھے ماف کر دو کیوئی کہتا ہے کیا بات ہے مجھے ماف کر دو کیوئی کہتا ہے کس بات کے لیے ہیرا کہتا ہے کیونکہ ہم ڈیٹ پر گئے تھے اور میں اپنے میں ہی کھویا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہماری ڈیٹ خراب ہو گئی اور میں نے اس پلیس کا لیول گرا دیا کیوئی کہتا ہے تم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے ہیرا کہتا ہے میرے ایٹیٹیوٹ کی وجہ سے وہ لڑکیاں گصہ ہو گئی اس نے مجھے یہ ریسٹروم کے باہر بتایا کہ میری وجہ سے سب ہی اپسیٹ ہو گئے تھے کیونکہ میں روٹ بیہیو کر رہا تھا کیوئی کہتا ہے ان کے ناراض ہونے کی کسی پڑھوا ہے پھر ہیرا کا جگٹ پکڑ کر اپنی طرف کھیستا ہے کہتا ہے ادھر آؤ اور اپنے ہاتھوں کو اوپر کرو اور اس کے پاکٹس کو چیک کرنے لگتا ہے تو اسے ایک کارڈ ملتا ہے جس پر اس لڑکی نے اپنا نمبر لکھ کر اس کے پاکٹ میں ڈال دیا تھا کیوئی اس کارڈ کو ہیرا کو دکھاتا ہے ہیرا شاک ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا ہے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا کیوئی کہتا ہے یہ اس لڑکی کا ہے جس کے ساتھ تم ریسٹروم کے باہر فلٹ کر ہیرا کہتا ہے میں فلٹ نہیں کر رہا تھا کیوئی کہتا ہے تمہیں اپروچ کرنے کے لیے سب ہی ریڈی ہیں کیا تم نہیں جانتے ہو کہ تم کتنے کرسمائٹک اور کھول ہو ایسا کہتے ہوئے وہ اس کارڈ کو اس کی طرف ریکھتا ہے ہیرا کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہے تو پھر تم نے اسے ریجیکٹ کیوں نہیں کیا اس کے بجائے تم اسے اپنے اور قریب آنے دے رہے تھے ہیرا کہتا ہے میں سپرائیس ہو گیا تھا اس لئے میری باری موو نہیں کر رہی تھی مجھے ماف کر دو تو تم اس لئے گصہ ہو کہ میں اس لڑکی کے اتنے قریب تھا یہ سن کر کیوئی کو اور گصہ آتا ہے اور وہ اس کے کالر کو پکڑ کر کھیستا ہے اور کہتا ہے یہ لڑکا در اسے اس کے کپڑے اتارنے کو کہتا ہے اور کہتا ہے آخر تم اسے اس طرح خود کو کیسے ٹچ کرنے دے سکتے ہو ایسا کہتے ہوئے اس کے سارے کپڑے اتروا دیتا ہے اور ان سارے کپڑوں کو واشنگ مشین میں ڈال دیتا ہے ہیرا کہتا ہے ماف کرنا اگلی بار میں اسے ڈیفینیٹلی ریجیکٹ کر دوں گا کیوئی کہتا ہے تو تمہیں وہ پسند آئی ہے نا ہیرا کہتا ہے نہیں بلکل نہیں اس لئے تو میں نے اس کی پکچر لینے کو منع کر دیا تھا کیوئی پوچھتا ہے کیوں ہیرا کہتا ہے کیونکہ میں صرف اس پرسن کی فوٹو کلک کرنا چاہتا ہوں جسے میں لائک کرتا ہوں ہیرا ہو تمہاری باتیں سن کر ایسا لگ رہا ہے جیسے تم اپیل کر رہے ہو ہیرا کہتا ہے سوری کیوئی پھر شائع فیل کرتے ہوئے کہتا ہے پہل آج کرتے ہیں ہیرا اسمائل کرتا ہے آج ہیرا اس کے سر پر جوڑ سے پیٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے نیسٹسین میں ہیرا فلور پر بیٹھا ہوا تھا اور مون کی فوٹو دیکھ رہا تھا تب ہی کیوئی آتا ہے ہیرا کہتا ہے تمہیں اور سو جانا چاہیے کیا ایمننگ میں تمہاری سوٹنگ نہیں ہے کیوئی کہتا ہے کل میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادہ ہی برا بیہیو کیا تھا ساہت میں کل پاگل ہو گیا تھا جب تمہاری بات آتی ہے تو میں تھوڑا اوور ریائٹ کر جاتا ہوں اس کے بعد وہ فوٹو دیکھتا ہے جو ہیرا نے پکڑی ہوئی تھی اور کہتا ہے یہ تو فل مون کی فوٹو ہے نا ہیرا کہتا ہے نہیں یوئی پھر اس پرچر کو اسے واپس کر دیتا ہے اور آنگن میں ٹھلنے کے لیے باہر چلا جاتا ہے ہیرا اسے دیکھ کر کہتا ہے میں اسے پسند کرتا ہوں میں اسے سچ میں بہت پسند کرتا ہوں یہ ادھورہ احساس بیکسین مون کیٹ فورٹین ڈے کی طرح ہے کیا یہ فیلنگ ہمیشہ ایسے ہی رہے گی اور اس سے میں پریسان ہوتا رہوں گا دن کیوئی پوستا ہے تم کیا سوچ رہے ہو ہیرا کہتا ہے میں اس بارے میں سوچ رہا تھا جو باتیں تم نے مجھے بتائی ہے جن کے بارے میں مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کیوئی کہتا ہے تو کیا تم نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ تمہیں جب آسمان تس کی سویٹی سمیل آتی ہے تو تم میرے بارے میں سوچتے ہو ہیرا کہتا ہے وہ تو میں نے ہائن سکول کے دوران کہا تھا پھر کیوئی کی فوٹو کلک کرتا ہے کیوئی سمائل کرتا ہے اور کہتا ہے ہیرا کازوراری یہ لڑکا مجھے سچ میں پاگل کر دے گا لیکن میں سچ میں سو آف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا مین کتنا کول ہے لیکن اس بات کا ڈر بھی ہے کہ کہیں کوئی اسے مجھ سے چھین نہ لے اگر ایسا ہوا تو میں اکیلا پر جاؤں گا اور مجھے ایسا فیل ہوگا جیسے میں مرنے والا ہوں میں سچ میں اس بات کو لے کر حیران ہوں کہ اس فیلم کو کیا کہوں اس کے بعد ہیرا کے پاس جاتا ہے اور اس کے لیپ پر اپنا سر رکھ کر لیٹ جاتا ہے اور کہتا ہے تم مجھے کبھی چھوڑ کر مجھ جانا دنشائی فیل کرتے ہوئے اپنا فیس چھپا لیتا ہے ہیرا کہتا ہے ٹھیک ہے اور اسمائل کرتا ہے اور یہاں پر یہ کیوٹ سا اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے تو کیسا لگا آپ کو یہ اپیسوڈ مجھے کمنٹ کر کے زور بتانا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ویڈیو جانا کو سبسکر بنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے